نحمده و نصدی على رسوله الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی وہ ایک روٹینی مکین کی مشینی عمل نہیں وہ ایک شعوری عمل اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان پر الیرٹ رہے سورت فاتح کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے اندر نماز میں ورائٹی ہے دعا استفتاح کے علاوہ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ سورت فاتح بھی قرآن ہے قرآن ہی کا حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ مزید پڑھنے کو کہا گیا وہاں چینج ہوگا پھر آپ دیکھیں اللہ اکبر کہہ کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ بھی صرف سبحانہ ربی العظیم نہیں ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں ثابت ہیں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں وہ اگر یاد ہوں تو لطفہ جاتا نماز کا پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اس کے علاوہ حمدن مل السماوات و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما شئت من شیئن بعد اہل الثنائی والمجد احق ما قال العبد و کلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما عاطیت و لا ماتی لما منعت و لا ينفع وز الجد من کل جد ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے ہماری کسی پاکستانی کتاب میں یہ دعائیں نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہم ان کو نماز کا حصہ سمجھتے لہذا اگر کوئی بتائے بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت حمد و سنا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی کم اس کم دن کے کسی ایک نماز میں ضروری سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کا جو ایک فیلنگ ہے وہی مختلف ہو جائے گی پھر آپ سجدہ میں جاتے ہیں تو ہم عمومن کیا پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ حالانکہ اور دعائیں بھی ثابت ہیں جیسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اخبر لی اس کے علاوہ بھی چونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس لیے مزید کیا کر سکتا ہے جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں میں جو اس نے مانگی تھی جو مغلوب شخص تھا اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے فکر سنائیں عربی میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے اس میں آپ یہ چپٹر نکال کے صلات کا دیکھیں اور اس میں یہ جو دعائے صرفتہ اور براقی دعائیں ہیں نماز کی اس میں لکھی ہوئی ہیں کافی لیکن بعض کاموں پر ہمیں دنیا میں کس قدر شرمندگی ہوتی آخرت میں کیا ہوگا کیا واقعی اتنا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے رنگ ٹون بدلنے ناممکن کاموں میں سے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آمال نامے میں گناہوں کے ڈاٹس بڑھتے جائیں کیونکہ جب تک عمل نہیں بدلے گا برکت نہیں ہوگی علم میں علم کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے ورنہ تو بوجھ ابھی تو ہم سب ایک ہال میں بیٹھے ہیں ایک طرح کی لائنیں بنا کر اور بعض لوگ ایک جیسے یونیفارم پین کر کل قیامت کے دن کیا ہوگا کیا ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے ایک ہی درجے پر ہوں گے ایک ہی جیسے ہموال نامے ملیں گے فرق ہوگا نا کس بنا پر فرق ہوگا آگے کون ہوگا جو عمل میں آگے ہوگا صرف اچھا نہیں آگے وہ آگے ہوگا جو عمل میں آگے ہوگا اور پیچھے کون رہا جائے گا جو عمل میں پیچھے ہوگا جو اخلاص میں پیچھے ہوگا کونسا ایک عمل ایسا ہے جو ہم ہر وقت کر سکتے ذکر یا ذکر ذکر ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ آیا تو آپ نے فرمایا ہیذا جمدان پہاڑ کا نام تھا مصبق المفردون مفردون آگے بڑھ گئے بازی لے گئے لوگوں نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر و ذاکرات کہ وہ لوگ جو کسرت سے اللہ کا ذکر کریں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون قسرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم پلاحبا کامیاب ہو جاؤ اور یہی ایک چیز ایسی ہے جسے شیطان بہت زیادہ بھلواتا ہے وہ کیوں بھلواتا ہے شیطان ذکر کو کیوں بھلواتا ہے کیونکہ اسے دور جانا پڑتا ہے اسے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا تو سب سے زیادہ وہ اس سے گھبراتا ہے سب سے زیادہ اس سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگ ذکر میں نہ لگیں پزول باتوں میں لگے رہے ہیں ادھر ادھر کی تاکہ میں ان پہ حاوی رہوں میرا پلہ بھاری رہے تو کون ہے وہ شیطان کھلا دشمن ایس کھلا دشمن اچھا انسانوں میں سے کوئی ہے دشمن آپ کا کسی کے ساتھ کوئی نہ بنتی ہو آپ کی کسی کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن ہو کوئی مقابلہ ہو ہے کوئی ایسا کسی کے ساتھ کوئی آپ کی کولڈ وار ہو ہم ہاں تو بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے نیک اور پاک قسم کے دل رکھنے والے کہ کسی کے لئے دل میں کچھ ہے ہی نہیں الحمدللہ پھر تو یہ سبق اور نصیتیں آپ کے لئے ہیں ہی نہیں تٹولیے اپنے دل کو کوئی نیچے دبا بیٹھا ہو کوئی چھپا ہو ہوتا ہے نا کوئی بعض اوقات بہن بھائیوں میں سے ہوتا ہے بعض اوقات آس پاس کے لوگوں میں سے کلیگز میں سے تو جس شخص کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ ہو کبھی آپ یہ چاہیں گے کہ وہ آپ سے آگے نکلے تو شیطان انسان سے مقابلے پر ہے اب یہ آپ پر ہے کہ اسے آگے نکلنے نہیں یا آپ خود نکلے جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو آپ آگے نکل جاتے ہیں اور اگر آپ غافل ہوتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتا ہے اور پھر وہ حابی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے ہر جگہ تو جب بھی شیطان کا خیال آئے تو اس کو امیجن کیا کریں کس شکل میں دشمن کی شکل میں ایسا دشمن جو بڑا ہی بے رحم ہے